اسلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہیں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیو لائف وید نادیا نیوکے تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے پہنچ چکی ہوں گراج میں کیونکہ آج میں بہتر ہو رہی تھی افٹر مائی جاب سے میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی گارننگ ہی کرلوں کیاری بہت گندی ہو رکھی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں میں ٹرائے کرتی ہوں اوڈو میں یہاں آتی نہیں ہوں گراج میں زیادہ تو مجھے کچھ پتا نہیں کیا چیز کہاں پڑی ہے تو میں گلوز ڈھون رہی ہوں میرے ہزبن یہ سب رینج کرتے ہیں ماشاءاللہ ہز این آئیڈیل ہزبن الحمدللہ زندگی تندرستی نے ان کو انہوں نے سب چیزیں ارگنائز کر کے رکھی ہمارے گراج میں تھوڑی سی گروسری بھی پڑی ہوتی ہے ایکسٹرا چاول اور میں ان کو یہاں ڈراؤز میں دیکھ رہی ہوں غلط جگہ پہ تو مل ہی گئے تھے مجھے آخر کار لیکن بس یہ آج گراج بھی دیکھ لیجیے میرا تھوڑا سا فل تو نہیں اس کا اب دے پاؤں گی لیکن پھر کبھی صحیح انشاءاللہ تو یہ میں اپنی فرنٹ کی کیاری کارج سوچا ہے کہ اسے کروں تو یہ سروں کے درخت لگے میں ہیں یہاں دوستو جو کہ آدھے مر چکے ہیں لیکن اگر یہ مرے ہوئے بھی ہوں تو یہ پھر بھی بہت اچھی طرح دیر تک چلتے ہیں یہ بہت ٹوف ہوتے ہیں اوپر سے تو یہ ان میں بلکل بھی وہ نہیں ہے کلر نیچے سے ہے تو یہ سائٹ پہ گلاب کے پودا کافی پھیل گیا ہے تو یہ ساری کیاری آپ دیکھ لیجئے کتنی گندی ہو رکھی ہے اسے بس کوشش کروں گی میں بہت اچھی گارڈنر تو نہیں ہوں سپیشلی کیاریاں کرنے میں لیکن یہاں میں نے کیمرا فکس کیا ہے فرس ٹائم ہی کیا ہے تاکہ میں دکھاؤں آپ کو اس میں کتنے جھاڑیاں وغیرہ ہیں جو کہ نکالنی ہے ہاتھ سے ہی میں نکالوں گی تو یہ آپ سوچ رہے ہیں گلوز میں نے گرین نکالی تھا یہ ریڈ کیسے ہوگے تو یہ دیفرنٹ پیر ہے چاہے آپ نے نوٹ نہ بھی کیا ہو ویسے ہی میں آپ کو یاد کر رہا رہی ہوں یہ میں نے سوچا کہ چلو یہ لیڈیز کو زیادہ سوٹ کرے گا یہی پہن لیتے ہیں تو میں نکال رہی ہوں اندر سے کیاریوں کے خاردہ جو ہیں جو جھاڑیاں ہیں اور بعض دفعات پیچرز بھی سینڈ کر کے اپنے ہزبنٹ سے پوچھتی ہوں کہ کوئی پودہ ہی نہ نکال کے پھینگ دوں کہ یہ وائلڈ ہے کہ نہیں ہے تو اب دیکھ لیجئے تھوڑی سے تو میں نے کر لی ہے لیکن مجھے خود ہی ہسی آ رہی تھی اپنی ویڈیو دیکھتے ہوئے ایکچلی کہ میں کتنے نازک انداز سے وہ کیاریوں کو ساف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس میں بہت جان لگتی ہے بہت ہمت کا اور بڑا محنت کا کام ہے اچھی طرح سے میں تو ڈگ بھی نہیں کر پاتی لیکن یہ گلاب کے گرد جو وائلڈ جھاڑیاں ہیں انہوں نے کافی اپنی جگہ بنا رکھی ہے تو ان کو ہاتھ سے نکال رہی ہوں اور کچھ جو بہت ٹف ہیں بہت ہارڈ ہیں ان کو ٹول سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں ناکام کوشش لیکن پھر بھی میں نے کوئی اتنی بری جاب بھی نہیں کی تھی میں نے ٹھیک ٹھاک اچھی کیاری اپنی صاف کر لی تھی لیکن میں مانتی ہوں کہ یہ میں ویسے بلکل صفائی نہیں کر سکتی گارڈن کی جیسے کہ میرے ہزبن کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی طریقے سے صاف کر دیتے ہیں اور جو اندر روٹس ہیں اندر تک گئی ہوتی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے نکال دیتے ہیں اور میرے سے تو روٹس بلکل بھی نیچے تر سے نہیں نکلی تھی اگر روٹس نیچے سے نہ نکلی ہوں تو پھر جلدی ہی وہ خاردار جھاڑیاں دوبارہ سے آ جاتی ہیں تو یہ جو ڈیڈ روزیز ہیں اوپر سے وہ میں نکال کے پھینک رہی ہوں تاکہ نیچے سے نئے روزیز آ سکیں یہ پیچھ کلر کے روزیز ہمارے فرنٹ گارڈن میں لگے میں ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے خاردار یہ ہیں یہ ہاتھوں میں بہت چپتے ہیں اگر گلوز نہ پہنے میں ہوں تو کافی ان سے آپ کو ریشز اور چوٹ لگ سکتی ہے تو دیکھ لیجئے میں آہستہ آہستہ آپ کو دکھا ہوں گی کہ میں نے یہ اتنی کر لی ہے اور سوری کچھرہ میں یہاں سے صاف کر چکی اور وہ میں آپ کو دکھا نہیں پائی جو گارڈن کا کچھرہ ہے وہ دیکھنے سے محروم رہا ہے خیر ایسی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی میں آپ کو بین میں دکھا دوں گی کیونکہ آئی تھوڑ کہ میں نے کلپ لیا ہے لیکن وہ مجھ سے ڈلیٹ ہو گیا جو کتنا سادھا ربش یہاں سے نکلا تھا اور یہ دیکھ لیجئے کچھ ڈیفرنٹ کلر کے روز یہاں پیچھ ہے وہاں پہ پنک ہے اور وہ تو ڈاک پنک ہیں اور لائٹ پنک ہیں اور پیچھے تک میں جانے کی کوشش کروں گی پیچھے سے کچھ یہاں پہ ہوا کے ساتھ اٹھ کے کرسپ کے پیکٹس اور کارڈ بورڈ بھی آ جاتے ہیں اٹھ کے وہ بھی نکالنے پڑتے ہیں آپ کو وقتن پو وقتن یہ انگور کی بیل ہے ہمارے ہاں ویورز جس میں انگور تو کبھی نہیں آئے لیکن بیل ضرور ہے تو اب یہ دیکھ لیجئے یہ جتنا کچھرہ میں نے نکال کے اس میں ڈالا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آ رہا ہوگا ویورز تو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو پچھلے ولوگ بھی دیکھیں آپ ضرور انجوائے کریں گے انشاءاللہ یہ اتنی سی کیاری ہے میں نے کوئی ون ہاف آور میں صاف کی ہے لیکن چلیں کچھ تو دل کو تسلی ہوئی کہ کچھ پرڈکٹیو ڈے تھا آج کا آفٹر مای جاب کیونکہ یہ دیکھ لیے مٹی جو میں نے صاف کیا تھا کچھرا اس کے نیچے مٹی کافی رہ گئی ہے اس میں برش بھی کریں گے جب زیادہ اچھی طرح صفائی ہو جائے گی چاروں طرف کی کیاریوں کی اس کے بعد انشاءاللہ اچھے سے کریں گے تو آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویورز اور جنہوں نے نئی سبسکرائب کیا پلیز سبسکرائب کریں جلدی جلدی اور جو دیکھتے ہیں جو سبسکرائبرز ہیں اور جو نئے آنے والے بھی ہیں ان سب کا بہت شکریہ بہت بہت آپ کا شکریہ آپ کی سپورٹ کا آپ کی سپورٹ سے ہی ہم لوگا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دل کرتا ہے اچھے نئے نئے بلوگز آپ کے لئے لے کر آئے اس کے بعد میں نے عربیاں گوشت بنایا تھا ویورز کو زیادہ نہیں دکھا پاؤں گی صرف اس کا فائنل لک ہی دیکھئے گا بنتے ہوئے تو بس پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک بہت اچھے نئے بلوگ میں بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بائی 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 بہت خیال رکھیں